پاکستان کو آئی ایم ایف سے سات رب ڈالر قرز ملے کے امکانات رواشن 25 ستمبر کو بورڈ کے جلاس میں پاکستان کے لئے قرز پروگرام کے منظوری کو ایجنڈے کا حصہ بنا دیا گیا ڈائریکٹر آئی ایم ایف کمیونکیشن نے تصدیق کر دی پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام کی تمام مالی یقین دہانیاں حاصل کر لی سٹریٹ بینک آف پاکستان کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام کے حصول میں مزید کوئی رکاوٹ نہیں رہی پاکستان ستمبر میں آئی ایم ایف اجلاس میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا پاکستان کو رب عمالی سال 26 ارب 20 کروڑ ڈالر ادا کرنے ہیں ادائیگیوں میں 16 ارب 30 کروڑ ڈالر رول آور ہوں گے سٹریٹ بینک آف پاکستان کا شرائع سوت میں دو فصد کمی کا اعلان نئی مانیٹری پالیسی جاری شرائع سود 19.5 سے کم کر کے 17.5 فصد کر دی گئی سٹریٹ بینک کے مطابق کم سرکاری ذرہ مبادلہ آمد اور قرض ادائیوں کے باوجود ذرہ مبادلہ زخائر 9.5 ارب ڈالرز رہے وزیراعظم شہبہ شریف کا شرائع سود میں دو فصد کمی کا خیر مختم خوشائن قرار دے دیا کابینہ اجلاس سے خطاب نے کہا کہ شرائع سود سنگل ڈیجٹ میں آ جائے تو معیشت کو چار چاند لگیں گے آئی ایم ایف سے گفتگو اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے ہمیں قرضوں سے جان چھوڑانا ہوگی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا شرائع سود کم ہونے سے کاربار کو فائدہ پہنچے گا امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں فرات زر میں مزید کمی ہوگی آئی ایم ایف کے حوالے سے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر بھائیوں والا ساتھ دیا آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیف آگئے وفاقی وزر خزانہ محمد اورنگزیف کہتے ہیں حتمی ملاحل میں قلیدی کردار ادا کرنے والوں کا شکریہ معیشت استحقام کے بعد ترقی کی جان گامزن ہے پالیسی ریٹ میں کمی سے ملک میں سرمہکاری اور کاروباری سرکرنگ میں میں اضافہ ہوگا مہنگائی کی شرام میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو رلیف ملنا شروع ہو گیا سی ایم کی پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا یہ کانٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے چار دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کی پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر وزیراعی کی پی کا افغانستان سے خود بات کرنے کا بیان وفاق نے ریاست پر براہ راست حملہ قرار دے دیا وزیراعی دفاق آج آصف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کا بیان زہر قاتل ہے ملک کی سلامتی کو دعو پر لگا دیا گیا کوئی صوبہ کسی ملک سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا وزیراعی دفاق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے چار سالہ دور میں اوپزشن کو دیوار سے لگایا ماحول یہ بنا دیا کہ دوسروں سے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہماری پیپلز پارٹی سے تلقی رہی لیکن برداشت کا لیول اتنا کم نہیں تھا رانہ سناؤلہ پر منشیات ڈال کر قسمیں کھائے گئے ہلکہ این ایک سو اکتر کے زمین الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا غیر ختمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پیو میں دوار مختوم طاہر رشید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ اٹھاون ہزار دو سو اکی آون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جیت پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا جشن احتساب عدالت نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد کر دی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ایڈیالا میسامات میں درخواست مسترد کی عدالت نے وقلائے صفائی کو آج نعب تفتیشی افسر پر جرا کرنے کا حکم دے دیا بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر فیصلہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے توشہ خانہ ٹو کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی مشتر کا تحقیقاتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کو سولہ ستمبر کو طلب کر لیا زرائی کے مطابق جی آئی ٹی نے نعب سے کیس کا تمام ریکارڈ حاصل کر لیا نعب نے کیس کی بریفنگ بھی دی بانی پی ٹی آئی کو پیش نہ کیا گیا تو جی آئی ٹی ایڈیالا جیل جائے گی دوسری طرف فیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانچہ نے عہدے پر کام جاری رکھنے سے موزت کر لی اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا خدمات واپس لاہور ہائی کورٹ کے سپورت کرنے کی درخواست ہم جد اقبال رانچہ کی جگہ سیشن جج شاروخ فرجمند کیس کی سماعت کریں گے جمعیت علماء اسلام نے اپنے سینٹرلز کو بغیر تحریری اجازت اطلیہ سے مطالق آئینی ترمیم میں ووٹ دینے سے روک دیا ہے حراقی نے سینٹرل کو باقاعدہ مراستہ چار کیا گیا کہا گیا کہ آئینی ترامیم کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا اس لیے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا ممکہ نہیں جماعتی فیصلے کی بابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کاراوائی ہوگی پروڈکشن آرڈر پر قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کرنے والے پی ٹی آئی کے دس ارقین کو پولیس دوبارہ اپنے ساتھ لے گئی ارقین کو دس مختلف کاریوں میں بٹھایا گیا ہر ایسے چو ایک ایک رکن کو لے کر روانہ ہوا ارقین نے قومی اسمبلی کے گرفتاریوں پر بنائی سپیکر کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں خاج آصف اور اپوزیشن رہنم عمد تو تقرار خاج آصف سیخ پا کمیٹی اجلاس سے واک آؤٹ کی دھم کی ایسا آگٹار محمود خانہ چخصیہ مولانا فضل الرحمن نے رکھ دیا خاج آصف بولے میں یہاں ان کا بھاشن سننے نہیں آیا مولانا فضل الرحمن بولے ہماری اسمبلی کے گفتگو اور کمیٹی کے گفتگو میں فرق ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھی ماضی میں بہت کچھ ہوا ہر چیز کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں جو ایمن کمیٹی خورچیت چاہ بولے آج پہلا سیشن تھا اگلا سیشن ان کیمرہ ہوگا ہوشک نہ ہون نہ دیئے تو نسل خومیازہ بھکتیں گی سب کچھ بھولا کر آگے بڑھنا ہوگا موسیقی عراقین اسمبلی کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ قابل وظمت ہے حق تو یہ تھا کہ کم از کم اس ایوان کو تین دن کے لیے بند کر دیا جاتا آئندہ کسی کو اس طرح ایوان میں داخل ہونے کی جرد نہ ہوتی مولانا فضل الرحمن کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا کہ ایکسٹینشن کا عمل فوج میں ہو یا عدلیہ میں غلط ہے کل پارلیمن بھی پانچ سال کی توسی مانگ سکتی ہے عدالت لابس میں تقسیم ہو چکی ہیں کوئی جاتی ایک پارٹی تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے جوڈیشنل ریفارمز لائے جائیں سینیورٹی ٹھیک لیکن اہلیت بھی دیکھی جانی چاہیے چیف چسٹس کے لیے جوڈیشنل کانسل اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کا مشتر کا اجلاس ہونا چاہیے موسیقی عراقین قومی اسمبلی کی گرفتاری پر دمام جماعتوں کے سینیٹرز ایک پیچ پر سینیٹر میں مصامتی قرارداد متفق کا طور پر منظور کی حماد سے مضمتی قرارداد پیش کی موسیقی 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 پشاور ہائی کورٹ نے انٹی کرپشن ٹیم کو سپیشل جج سینٹرل ٹو اسلام آباد ہمایو دلاور کی گرفتاری سے رکھ دیا پشاور ہائی کورٹ بنوز بنچ میں آرازی سکینڈل کیس کی سمات جج ہمایو دلاور کے وقلہ نے ایف آئی اے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی کہا کہ چار سو نسکر نال آرازی کا جج کے والد حاجی دلاور خان کے ملکیت میں ہونے کا ریکارڈ محکم مال میں موجود ہے آرازی میں رہائشی کالونی بنانے کے لیے انتظامیہ نبا قائدہ انو سی جاری کیا تھا ایف آئی آر بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دینے پر درچ کی گئے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال واپس لے لی سیکرٹری جینرل پی ٹی آئی سلمانہ خرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ احتجاج ماخر کر رہے ہیں سارا فوکس اکیس تاریخ کے جلسے پر ہے لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا ہم ٹکراؤں نہیں چاہتے لیکن حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں حکومت آئینی درمیم کے لیے دباو ڈال رہی ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے آئین، قانون، شرافت کچھ بھی نہیں بچا خیب پختن خواہ میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں کوشش ہے کہ دناؤ اور سختیاں کم ہوں حالات بہتر کے جانے جائیں بیرشٹو گوھر کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا کوئی بھی عوام کے خلاف نہیں جا سکتا سیاست میں کوئی چیز سپائنل نہیں ہوتی ایک طرف زیادتیاں ہوں تو حالات بہتر نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیار نے انتخابات کو ملتوی کیا یہ اچھی بات نہیں ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری سے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں چیئرمن پیپلز پارٹی ویلاول بھٹر زرداری بھی شرک تھے صدر زرداری کی سندھ میں ترقیاتی منصوبت تیز کرنے اور کم آمدن خاندانوں کے لیے سولر سسٹم پروگرام کو وسیع کرنے کی بھی وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر خیبہ بختون خواہ فیصل کریم کنڈی کا ٹیلی فونک رابطہ گورنر کے پی نے وزیراعظم کو صوبے میں اپنو آوان کی صورتحال سے آگاہ کیا کہا کہ خیبہ بختون خواہ کے آوان ادم تحافظ کا شکار ہیں مختلف شہروں میں پولیس حقہ سراپائے متجاج ہیں وزیراعظم خیبہ بختون خواہ علی امین گنڈا پسے پشاور میں تائینات افغان کانسل جنرل حافظ محیب اللہ شاکی کی ملاقات صبح میں موقعیم افغان شہریوں کو درپیش مسائل کے حل سمیت دیگر معاملات پر تباطلہ خیال وزیراعظم خواہ کے خیبہ بختون خواہر افغانستان کے عوام میں کئی قدر مشترک ہیں سرحد کی دونوں جانب کے لوگ مذہبی ثقافتی اور انسانی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں علاقائی امن پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہیں وقت آ گیا ہے کہ پائدار امن کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائے نئے کرمسی نوٹ معروف بین الاقوامی کمپنیاں ڈیزائن کر رہی ہیں کمپنیاں دسموے دوہزار چوبیس تک نئے ڈیزائن کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گی سٹیٹ بینک کی نئے نوٹوں کی سیریز کے حوالے سے وضاحت کہا کہ منظور شدہ ڈیزائن جنوری دوہزار پچیس تک حتمی منظوری کے لیے ویفاقی حکومت کو پیش کریں جائیں گے ویفاقی حکومت کے منظوری کے بعد ہی نئے ڈیزائن کے نوٹوں کی سیریز کی چھپائی کا عمل شروع کیا جائے گا عالمی مارکٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ امریکی خامتیل کی قیمت گر کر 68 آشار یا دو ایک ڈالر فری بیرل ہو گئی برطانوی برینڈ آئل عالمی مارکٹ میں کم ہو کر 71 آشار یا پانچ نو ڈالر فری بیرل ہو گیا سولہ ستمبر سے ملک میں پیٹرولیم قیمتیں بارہ روپے تک کم ہونے کا امکان پیٹرولیم کی قیمت میں گیارہ روپے سبتر پیسے کا ریلیف متوقع ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فری لیٹر گیارہ روپے اکیان میں پیسے کی کمی کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری دیں گے لکی مروت میں پولس کے حملوں کے خلاف اہلکاروں کے احتجاج کا تو چوتھا روز مظاہرین نے رات سڑک پر گزاری انڈرز ہائیوے پر ہر قسم کی ٹرافک بند کر دی احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا زلہ کی داخلی اور قاجی راستے تب بند کر دیا گئے ہیں دوسری طرف بنو میں بھی اہلکاروں کے قتل کے خلاف پولس صلاف احتجاج اہلکاروں نے پولس لائن چوک میں لاش رکھ کر دھرنا دے دیا مظاہرین کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ اسلام آباد میں رات گئے بادل برس پڑے بندہ بادنی تھے موسم خوشگوار گرمی کا زور ٹوٹ گیا درجہ حرارت میں نمائے کمی محکمہ موسمیات کی آئندہ گھنٹوں میں مصید بارشوں کی پیشکوئی خطائی پوٹوہار شمال مشرقی بنجاب اور کشمیر میں چند مقامات پر گرد شمہ کے ساتھ بارش متوقع ہے